السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ نو مئی کی جی فرانزک ریپورٹ آ چکی ہے اور خان کو پسانے والے خود ہی پھس چکے ہیں لندن سے لے کر دبائی تک پلین تیار ہو رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ٹراول پنڈی کے اندر ایک نیا پلین تیار کر کے بیٹھی ہوئے ہیں یہ کیا پلین ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ زمینی خدا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پلین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ سیاسی پندت کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سب سے پہلے جی پرسوں جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی کل رات خان نے اس پر ردعمل دیا اور خان نے کہا کہ آپ کا ایک موقف آ گیا ایک موقف ہمارا ہے آپ کے موقف کے مطابق ہم شر پسند ہیں ہم ماسٹر مائنڈ ہیں ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے موقف کے مطابق ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہمارے پاس ثبوت ہیں ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن آپ فیصلہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو لہٰذا اب آپ خود کیسے جج بن سکتے ہیں آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اب فیصلہ تو کسی تیسرے نے کرنا ہے کیونکہ آپ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں اپنا واضح کر چکے ہیں نہیں جی آپ ہی ذمہ دار ہیں آپ ہی ذمہ دار ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں اگر میں کسور وار ہوں خانے کہا اگر آپ مجھے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو مجھے اپنی صفائی کا مجھے اپنا کیس سندھ رکھنے کا موقع تو دے ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور آپ کہیں نہیں جی آپ جیسے تیسے ہیں آپ ذمہ دار ہیں کوئی اس کا ٹرائل نہیں ہے خانے کا کیمرے لگاؤ ٹی وی لگاؤ اپن ٹرائل کرو اگر تو ہم نے بغاوت کیا ہے نا تو پھر تو ہمارے سر کلم ہونے چاہیے ہم نے اپنے ملک کے خلاف بغاوت کیا ہے ہم نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے ہمیں تو سزا ملنی چاہیے لہٰذا اپن ٹرائل کرو پوری قوم دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے بہت ساری خبریں میرے پاس ہیں کیا منصوبہ سازی ہو رہی ہے لیکن ایک جناب فرامزک ریپورٹ آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے بظاہر بظاہر یہ ریپورٹ چارل شیٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کو لیکن میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ریپورٹ کیسے ہے عمران خان کو پنسانے والوں کو ہی خود بسا رہی ہے کہ اتنے نالائک لوگ ہیں ہر چیز کے اندر نالائکی کر جاتے ہیں ریپورٹ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں لاہور میں نو مئی کے جلاو گھہراؤ کے واقعات کی فرانزک ریپورٹ سامنے آ گئی سیف سٹی آثارٹی کے کیمرو کی ویڈیو پر مبنی یہ ریپورٹ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی نے تیار کی ہے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی جی یہ ریپورٹ ہے ریپورٹ میں جلاو گھہراؤ کے واقعات کا تسلسل واضح دکھائی دیتا ہے نو مئی کے واقعات کی فرانزک ریپورٹ ان ویڈیو پر مبنی ہے جو جے آئی ٹی نے فرانزک سائنس ایجنسی کو بھیجوائی تھی ریپورٹ کے مطابق حجوم کے لیبرٹی چوک سے گرجہ چوک تک جانے کا ثبوت مل گیا ہے ان ویڈیوز میں ایجاز چودری سے میں تمام گرفتار ملزمان کاروائیاں کرتے نظر آ رہے ہیں ڈنڈے اور جھنڈے پکڑے افراد چار بج کر ستاون منٹ ٹائم زین میں رکھیے گا چار بج کے ستاون منٹ پر شیر پاؤ برج پر پیدل آ رہے تھے پانچ بج کر دس منٹ پر گرجہ چوک میں موٹس سائیٹل سواروں کا حجوم اکٹھا ہوا پانچ بج کر سولہ منٹ پر تفیل روڈ اصد جان روڈ پر بھی حجوم کی موجودگی نظر آتی ہے پانچ بج کر پچیس منٹ پر حجوم مال آف لاہور کے باہر پہنچا افشان چوک فورٹریس سٹیڈیم اور میڈیکل چوک میں بھی حجوم کی موجودگی شواہد مل گئے آٹھ بج کر چالیس منٹ پر حجوم سی ایس ڈی میں داخل ہوا آٹھ بج کے چالیس منٹ سی ایس ڈی میں داخل ہوا اور حجوم ٹریس پہلے کب ہوا ہے چار بج کے ستامنے منٹ پر جناب یہ کچھ منٹ کم چار گھنٹے بنتے ہیں یعنی چار گھنٹے لگے لیبرٹی چوک سے مظاہرین کو جن کو یہ شرپسند کہتے ہیں شرپسندوں کو ان کی زبان کے اندر وہاں تک پہنچنے میں چار گھنٹے جو فرانزک ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کہ آٹھ بج کے وہ اتنے منٹ پر وہاں پر موجود تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے پنجاب کا سب سے بڑا شہر پنجاب کا دارالخلافہ اور اگر آپ بلوچوں اور پشتونوں کی زبان میں کہیں تو آپ کہیں کہ پنجاب کا رہی پاکستان کا سیاسی قلعہ یا وہ کہتے ہیں کہ پنجابی سب کچھ ہے پنجابی ملک چلا رہے ہیں پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پنجاب کا دارالخلافہ اسٹیبلشمنٹ کا دارالخلافہ پاکستان کی دوسری اہم جگہ راولپنڈی کے بعد لاہور بہت اہم شہر بہت ہی سینسٹیف جگہ ایک بڑی عبادی والا شہر جہاں پہ سی سی ویو بھی اپنا ہے جہاں پہ رینجر بھی ہے جہاں پہ فوج بھی ہے جہاں پہ یقینی طور پہ انٹیلیجنس ایجنس کی بھرمار ہوگی لہٰذا چار گھنٹے لگے کوئی ایک وائرلس نہیں پہنچا کہ حجوم وہاں سے اس طرف کو آ رہا ہے انتظامات کر لیں کوئی پولیس روکنے والی کوئی رینجر روکنے والی کوئی ایجنسیاں روکنے والی کوئی فوج روکنے والی کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے تو لہٰذا یہ ریپورٹ الٹا چارج شیٹ کرتی ہے کہ چار گھنٹے لگے اس حجوم کو ان شر پسندوں کو لیبرٹی چوک سے وہاں پہ پہ پہنچنے میں اور آپ نے پہلی رکاوٹ پہلے تو آپ ہر دفعہ دفعہ ایک سو چواریس نافذ کر دیتے تھے اب آپ نے دفعہ ایک سو چواریس نافذ کیوں نہیں کی دفعہ کو تو چھوڑ دے اتنا بڑا جرم ہو گیا تھا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا کہ سابق وزیراعظم کو یہاں سے ڈنڈے مار کے پکڑا گیا تھا تو لہٰذا آپ کو تو مزید انتظامات کرنے چاہیے تھے لیکن آپ چھوٹی سی ریلی پر زلے شاہ جیسے لوگ قتل ہو جاتے ہیں دفعہ ایک سو چواریس وارٹر کینڈیں نکل آتی ہیں لیکن اتنے بڑے واقعے پر کھولی چھوٹ دے دی گئی تو لہٰذا یہ جو ریپورٹیں بنائی جا رہی ہیں یہ الٹی چار شیٹ ہیں کہ چار گھنٹے کے اندر یہ سارا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے رہے اچھا جی سازی ہو رہی ہیں ان کے بیانات سے جو منصوبہ سازی ہو رہی ہے اس منصوبہ سازی میں پاکستان کی عوام ایک بے معنی لفظ سے زیادہ کوئی حمیت نہیں رکھتے اگر ایسا ہوتا تو ہم سے متعلق فیصلے دوتھرے ملکوں میں بیٹھ کر نہ ہوتے لیکن اب عوام کو بھی اچھی طرح علم ہے لندن دبائی اور اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے حبیب اکرم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلان بن رہا ہے عوام اس سے مکمل طور پر اس میں عوام کا کوئی لینا دے رہی حامد میر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے وفاقی وزیر نے مجھے بتایا کہ ہم تو تیار ہیں دوہزار تئیس کے اندر الیکشن یعنی جو ان کا پلان ہے لندن کے اندر پلان باندھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو پلان یہ ہے کہ ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے ہمارا دس سالہ چارٹر بھی ہو رہا ہے نون اور پی پی کا آپس میں معیشت کو لے کر دس سالہ مکٹھے چلیں گے لیکن ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے یعنی پنڈی والوں کا پلان کو چھو رہا ہے وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مارچ دوہزار چوبیس کے اندر الیکشن ہوں دوہزار تئیس کے اندر وہ کہتے ہیں الیکشن اس لیے ہوتے نظر نہیں آ رہے جب تک عمران خان کا مکونہ ٹھپا جائے عمران خان کسی طرف نہ لگایا جائے تو ایسا نہیں ہو رہا پھر دبائی کا پلان میں آپ کے سامنے رکھ دوں گرینڈ چارٹر کے تحت نون اور پی پی میں مساکہ محشت کے اکثر نقاط پر اتفاق دبائی میں نواز زرداری ملاقات گرینڈ چارٹر کے تحت انتخابات کے بعد بھی اتحادی حکومت ہوگی انتخابات کے انقاط کو الیکشن کمیشن اور نگران پر چھوڑ دیا گیا انتخابی اتحاد پر فیصلہ نہ ہو سکا نگران پر اتحادیوں تو مشاورت ہوگی یہ جو میساک ہو رہا ہے یہ دس سال کے لیے ہوگا جبکہ سحیل وڑائچ کہتے ہیں فوج اب تحریکی انصاف کو برداشت نہیں کرے گی اگر پی ٹی آئی اگلا الیکشن جیت بھی جائے تو شاید اسٹیبلشمنٹ انہیں برداشت نہیں کرے گی عمران خان کی مقبولیت جتنی بھی ہو قبولیت نہیں ہے عمران خان کا ووٹ بینک چھے ماہ میں ختم ہو جائے گا اور اس پر جناب شہین سہبائی صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر الیکشن کروانی کی ضرورت ہی کیا ہے جب دنیا کی دسویں بڑی جماعت اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت نے الیکشن میں نہیں اترنا پھر الیکشن کا اتنا کرتے کیوں اتنے پیسہ لگاتے کیوں پھر الیکشن کے بغیر جیسے پہلے ہو ایسے ہی رئے رو پھر تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے یہ خانہ پوری کرنی ہے تو آپ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے علیم خان نے بھی اپنا اور جانگیترین نے بھی منشور دے دیا ہے ہماری جماعت پی ڈی ایم پی ٹی آئی دونوں کے خلاف الیکشن لڑے گی ہم کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں کریں گے جانگیترین ہمارے وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے صدر استقام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان تو جانگیترین جناب جو نائل ہیں ابھی تک نائل بھی نہیں ہوئے وہ وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے اس کا مطلب ہے کوئی شورٹی ہو دی گئی ہے کہ آپ ایل ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ مریم نواز اور بلاول وزارت عظمہ کی دور سے باہر ٹوٹے اور مختلف دھڑے جمع کر کے آئندہ زفراللہ جمالی جیسا وزیراعظم لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یعنی بلاول اور بریم باہر ہیں دور سے اور مختلف جماعتوں کے ملا ملوک کے جیسے ابھی ایک گند کا ٹوکرا کٹھا کیا ہوا ہے ایسے ہی جناب نئی جو ہے وہ ایک حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے پھر اگین وہ شہین صاحبائی صاحب کی بات اگر آپ نے اتنا کرنا ہے اتنا ہی آپ نے وہ ٹوٹے شوٹے جوڑنے ہیں گند کا ٹوکرا کٹھا کرنا ہے الیکشن کروانے کی کیا مصیبت ہے کیا ضرورت ہے ایسی پیسے لگانے کی ویسے ہی آپ حکمران ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بٹھایا ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے رہیں بہرال جی وقت ہی بتائے گا وقت ہی بتائے گا ایک زمین پر فیصلی ہوتی ہیں دوبئی میں فیصلی ہوتے ہیں لندن میں فیصلی ہوتے ہیں راول پینڈی میں فیصلی ہوتے ہیں دوسرے عرشوں پر خدا فیصلے کرتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور خدا بے آواز لاتھی اور مظلوم عوام کی بد دعائیں یا دعائیں کی ساتھا کراملاتی ہیں پاکستان زندہ پاہد